دین خیر خیی کا نام ہے کسی مسلمان سے کوئی گلتی ہو جائے تو اس کو پیار سے اخلاق سے سمجھانا یہ خیر خیی ہے تان نہیں لان نہیں تانز نہیں حبت پیار سے ہمارے تبلیغی بھائی جب وہ آتے ہیں ہمارے پاس تو ان کے پاس ایک کتاب ہوتی ہے جس کا نام ہے فضیل اعمال ہم بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں یہ کتاب اس کتاب میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں جن کا اسلام دین کے ساتھ دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے تو ہمارے بھائی یہ نہیں مانتے تھے اور یہ ہمارے بھائی ان کے بڑے بڑے علماء کرام یہ واقعات پڑھ کے اپنے عوام کو سمجھاتے اگرکار ہمارے علماء کرام کی محنت رنگ لائی ہمارے بھائی اس بات کو ماننے پر مجبور ہوئے کہ واقعی یہ جو واقعات ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ واقعات جو ہمارے بلدرگوں نے لکھے ہیں فضل اعمال میں ہم ان واقعات کو کافروں کے سامنے اس دین کو پیش نہیں کر سکتے ہم تو بڑی دیر کے کہہ رہے تھے مولانا طارق جمیل صاحب وہ خطاب کر رہے ہیں رحمد میں علماء کرام سے اور وہ واقعات جو کبھی خود بیان کر کے ان کو سمجھاتے سکھاتے تھے اب خود ہی وہ بیان کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بعد جو لوگ ہیں ان میں شدت پیدا ہو گئی اور ساری ساری رات جاگنا عبادت کرنا اور اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے وہ اپنی آنکھوں میں نمک کا سرمہ لگایا کرتے تھے تاکہ مجھے نید نہ آئے اور اسی طرح ایک بزرگ تھے جنہوں نے ایک وضو کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تیس سال اور اسی طرح ایک بزرگ تھے وہ نماز پڑھتے اپنے بالوں کو اوپر سے باندھ لیا رسے کے ساتھ کہ جب مجھے نید آنے لگے کہ اوپر سے ایسے جھٹکا لگے تو مجھے اوپر سے درد مصورس ہو تو میں نماز میں مشغول ہو جاؤں تو کہتے ہیں کہ ہم یہ دین کافروں کو پیش کر سکتے ہیں بعد کے زمانے میں صحابہ کے بعد سے ہی ایک انتہا پسندی امت میں آئی ساری ساری رات جاگنا فلاں بزرگ تھے وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے یہ اب نید آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بندے ہوئے بالوں سے کچھ جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جاؤں اور پھر نفلوں میں شروع جاؤں ایک فلاں بزرگ تھے وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرمہ لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں وہ اس میں جلن پیدا ہو جائے اور نید رڑ جائے یہ ایسے واقعات پھرے پڑے فلاں بزرگ تھے انہوں نے تیس سال عشاء کے غضو سے فجر کی نماز آدھا فلاں بزرگ تھے وہ تیس سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں ستر دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے تو روٹی کھائیں تو ستر دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں اور ستو کھائیں تو ستر دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں تو لہٰذا انہوں نے مجھے تو تیس سال ہو گئے میں تو ستو کھا رہا ہوں میں تو روٹی نہیں کھا رہا ہوں یہ دین نہیں ہے یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکتے ہیں یہ تو لوگوں کو دوڑانے والی تو دوستو بھائیو یہ دین ہم مسلمانوں کو بھی پیش نہیں کر سکتے مسلمان ہمیں روکتے ہیں ان چیزوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں آیت تبدیلی آئی ہے آج وہ خود کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے کہ یہ واقعات ان قصوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تارک جمیل صاحب بیان کر رہے ہیں شخص ایک اللہ کے ولی کو ملنے کے لیے گیا زور سے لے کر اثر تک وہ نفل پڑھتے رہے اور اثر سے لے کر مغرب تک وہ مراقبہ کرتے رہے اور مغرب سے لے کر اشاہ تک وہ نفل پڑھتے رہے اور اشاہ کے بعد انہوں نے پھر نوافل شروع کر دیئے اور ایک آدمی ایک بزرگ سے ملنے گیا تو وہ نوافل پڑھ رہے تھے وہ زور سے اثر تک نفل پڑھتے رہے وہ ان کے انتظار میں بیٹھا رہا پھر اثر سے مغرب تک وہ مراقبہ کرتے رہے وہ انتظار میں بیٹھا رہا پھر مغرب سے اشاہ تک وہ نفل پڑھتے رہے وہ بیچارہ انتظار کرتا رہا پھر اشاہ کے بعد پھر نفل شروع کیے تو تحجد تک نفل پڑھتے گئے اور وہ بیچارہ پیچھے بیٹھا ہوا تو تحجد کے آخر میں ان کی ایک مصالے پہ بیٹھے بیٹھے ایسے اونگ آ گئی تو یوں چھٹ کرے گا تو کہا یا اللہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو سونے سے اس کا دلی نہیں بھرتا اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھے رہے پھر اشراق پڑھے اخیر ہو بیچارہ اٹھی کے واپس آ گیا کہا لگتا ہے انہم تاویری کوئی نہیں تو وہ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کب سے یہ کر رہے ہیں کبشلے تیس سال سے کر رہے ہیں یہ رہبانیت کی شکل ہے یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے قبول کرو اس ان باتوں کا ان کسیوں کا اسلام کے ساتھ دور کا تعلق نہیں ہے پھر تارک جمیل صاحب نے فرمایا کہ یہ دین میں غلوب ہے یہ زیادتی ہے اور پھر انہوں نے بخاری مسلم کی وہ حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر تین صحابہ کرام تشریف لے نبی پاک علیہ السلام اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے تو انہوں نے آپ کے گھر والوں سے آپ کی عبادت کا حال پوچھا تو آپ کے گھر والوں نے امہات المومنین نے آپ کی عبادت کا حال بتایا کہ آپ سوتے بھی ہیں آپ بنوافر بھی پڑھتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آپ اتنی عبادت زیادہ کرتے ہیں حالانکہ آپ نبی ہیں اور ہم تو عام انسان تو ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی نکاح نہیں کروں گا دوسرے نے کہا کہ میں نید نہیں کروں گا اور تیسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا تو نبی پاک علیہ السلام گھر تشریف لے آپ کو یہ بتایا گیا آپ نے ان کو بلایا آپ نے فرمایا ہے میں اللہ کا نبی ہوں میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں میں سوتا بھی ہوں میں جاگتا بھی ہوں میں کھاتا بھی ہوں میں پیتا بھی ہوں میری بیوی بھی ہیں میں نے نکاہ بھی کیے ہیں کسی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کب سے یہ کرنا ہے کب چلے تیس ساتھ سے کرنا ہے یہ رہبانیت کی شکل ہے یہ وہ دینی جہاں لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے وہاں وہاں کیا دین ہے وے قبول کرو یہ ایک قسم کا غلو آیا میں ایک حدیث سناتا ہوں بخار شریف میں بھی ہے مجیب بہتشاہ بھول گئی لیکن وہ ہے نحی الغلوف اس طرح کر کے آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں مجھے پڑھ رہے ہیں کہ غلوف سے نہیں حدیث آپ کو سب کو یاد ہوگی کہ تین صحابہ آئے اللہ کے نبی کے خیر اور پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے ہیں تو وہ گھر والوں نے کہا سوتے بھی ہیں جاکتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں تو وہ تینوں واپس میں کہنے لگے وہ تو نبی ہیں سوئیں بھی تو کوئی بات نہیں اور شادی ہے کوئی بات نہیں ہم تو نبی نہیں ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑوں گا ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی سوں گا نہیں ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا تو دیکھنے میں تو ہوا کیا بڑی گزرگی ہے بڑی گزرگیں ہمارے نبی کو پتہ جالا آپ نے تینوں کو بولا لی کہ تم اس سے زیادہ اللہ سے ڈبھنے والے ہو میں تم سے انا اتقاکم یا اخشاکم الفاظ آپ لوگوں زیادہ یاد ہوں گے لیکن مفہوم میں صحیح پیش کر رہا ہوں آپ نے کہا میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں میں سوتا بھی ہوں میں کھاتا بھی ہوں میں روزے بھی رکھتا ہوں میں چھوڑ بھی دیتا ہوں میری بیویاں بھی ہیں میں اپنے بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں تم دین میں قلوب سے بشو اہلے امتوں کو حلاق کر لیا دین میں قلوب اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح بات سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی